موسیقی خرمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی محبت مصفح سے محبت کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا اثر فوراً دکھاتا ہے معاشی تنگی ہو معاشرے میں عزت مقام نہ ہو یا ماحول میں عزت و احترام نہ پایا جاتا ہو واقعی کوئی بھی ایسی کمی ہو جو انسانی زندگی میں انسان کے محسوس ہوتی ہو اس کمی کو ختم کرنے کے لئے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اپنی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے اللہ کے نبی پر ضرورت پاک کا پڑھنا بہت لازمی ہے ایک بہت بڑا قصہ مشہور ہے مبلغ شہر میں احساب تھے وہ اچانک ہی مفروق اور حال ہو گئے روزگار جاتا رہا معاشر دن میں عزت مقام نہ رہا کہ غریب آدمی کو کوئی بندہ بھی عزت احترام دینے سے گریز کرتا ہے یہ لیکچن قدرتی بات ہے اب انہوں نے یہ دکھا کہ میں اب کیا کروں بیڈی ان کی بھی ان سے تعامل نہیں کرتی تھی بلکہ بڑی طرف زبان سے بات کرتی تھی کہ ایک بے روزگار شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے کوئی کام نہیں کرتا جاتا ہے جنہیں یہ بارکہ کافی لیکچن دینے کے بعد بیوی نے اس کو سمجھایا کہ تم جاؤ اگر کوئی کام نہیں کر سکتے تو کامنا اس کو مزدوریوں گرڈے پہ بیٹھ جاؤ جہاں مزدور بیٹھ سیں کوئی روزگر میں لے جائے گا کچھ کام ہوگا کچھ دان ملیاں ہو جائے گا اب اس شخص نے کیا کیا کہ وہ اٹھا چادر کنزے پہ رکھی اور مزدوریوں گرڈے پہ جا کے بیٹھ گیا لیکن افسوس کے دوپہر کی نماز تک کسی نے اس کو نہیں اٹھایا کام کے لئے وہ شخص تنگ آیا اور اس نے سوچا کہ میں اللہ کے ہاں کیونے جاتے کی درش کروں مسجد میں گیا اور جا کے اس نے پڑھنا شروع کر دیا درود تنجینا اسی مناسبت سے یہی ربی رکھول کے دن تھے پڑھتا رہا پڑھتا رہا اثر کا عدد ہو گیا تو بڑے مایوس سے دل کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹا جب گھر آیا تو بیگی نے کہا ہاں کیا لائے ہکم آ کے اس نے کہا جی میں کشنی کام نہیں ملا مجھے لیکن کل کا وعدہ کیا ہے ایک صاحب نے کل میں پھر جاؤں گو تے انشاءاللہ کام مل جائے گا بیگی نے اس کو کھانا نہیں دیا کہ نہیں جب تک تم کما دے ملاتے ہیں تم یہ کشنی ملے گا اگرے دل وہ مزدوروں کے ڈے پہ نہیں دیا بلکہ مصمم مرادہ کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ گیا دو نفر نماز حاجت کے پڑھے اور اس کے بعد بغیر ترزاز کے اللہ تعالی کے ہاں دوری تنجیمہ پیش کیا اس نے آہوزاری کرتا رہا خوشی و خضور کے ساتھ اس نے دروشی پڑھا اور اللہ کے نبی کا واسطہ دیکھ اللہ کے ہاں نزارش کی کے پرور دیوار میرے حال پر رحم فرما میں اپنی بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتا مجھ پر اپنا فضل کر میری گناہ محف فرما دے بار بار استخوار پی کرتا رہا استخوار کے ساتھ ساتھ درود تنجیمہ کیا ورد بھی کرتا رہا اصل کا وقت آیا تو اس کو خیال ہے کہ میں گھر جاتا ہوں اب تو مزدور چھٹی کر کے گھر چلے جاتے ہیں گھر گیا تو اس نے لا آف نیسیسٹی یعنی مجھے درود کے فیض بیوی پر جھوڑ بول دیا کہ مجھے کام مل گیا ہے لیکن مزدوری مجھے کل ملے گی بیوی نے کھا دیکھو بھی یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں رہی ہے مجھے کوئی کردہ نہیں دیتا کوئی راشہ نہیں دیتا اور میں بہت تنگ ہو تو لہذا کل تم لازمی لے کے اوپر نہ گھر نہ آنا اس نے کہا میرا سیٹھ جو ہے اس نے پکا وعدہ کیا ہے کہ کل میں گھر دنگا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تنہیں بھی دیکھ لوں گی تنہیں سیٹھ کو بھی دیکھ لوں گی اب ادردن جناب وصحاب مسئل میں گئے اور جا کے استغفال اللہ ربی استغفال اللہ ربی کی گھردان کرتے رہے جب تھک گئے تو میں نے نبی پاک کی شان میں درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیا درود تنجینہ پڑھتے گئے اور اللہ سے رولوں کی دعا بھی کرتے رہے محض حضور و خضور کے ساتھ اس نے گزارش کی کہ پروردگار اب تک تیری جزبی خطرے میں ہے میری بیوی انتہائی تلک مزاج ہے تمیت نہیں رکھتی بات کرتے ہوئے تو لہذا تجھے تیرے جاہو جلال کی قسم میرے پرہنس فرما دے کرم کر دیں اس کے بعد جب وہ گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ محلے میں ہی ایک گلی کے مون پر اس کے اپنے بچے نئے کپڑے پہنے پہنے پھر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں جیس سے آج کل ہم ٹاکشین میں گرہ بچے ہمارے کھاتے ہیں بچے نے ایک ہعواز میں ایک ہی ساس میں کھا اب آجان آپ کے سیچ کا آدمی آیا تھا وہ ہماری امام کو پیسے بھی دے گیا ہے دو توڑے بھر کے اشرفیوں کے ہیں کپڑے میں واشن ہے اور کہا ہے کہ ہمارے ملتون کو تن نہیں کرے آپ کو ہر چیز ملتی رہے گی بس صرف درود پاک کا نظرانہ بھیجتے رہیں گے جب گھر آیا تو بیوی نے سارا قصہ سنایا اس بندے نے کہا جی ایک اشرفیوں کا توڑا جو ہے وہ مجھے دے دو ایک سپیر ضرم میں رکھ رو وہ ضرم جو ہے بعد میں دیکھیں گے کیا کر رہا ہے لیکن جو ایک انہوں نے مگایا اس سے اگلے دنوں میں روزانہ مزدوروں گھنٹے پر جاتے تھے اور وہاں سے مزدوروں کو لے آتے تھے اور دو شیخ کی تلاوز گیا کرتے تھے ان کی دعوت کرتے تھے کھانا کھراتے تھے اور کچھ رقم ان کو نکل دی لیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے حالات صحیح کر سکیں یا ان کو خوشی ہو اللہ تعالیٰ اس عمل سے اس قدر خوش ہوا کہ اس کی برکت ہو گئی گھر میں اور کام بھی ملنے لگے گزارش ہے کہ آپ سب دون بھی اگر ضرورت تنجینہ کو اور معافی کو استغفار کو اور ضرورت تنجینہ کی تلاوت کو اپنا شعار بنا لیں معامل بنا لیں ورد خاص طمیل کی اختیار کر لیں اس مہینے کے صدقے نبی پاک کی حرمت کے صدقے میں محمد مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کرم ہو جائے گا ہم سب معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میری ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے سرخلو رکھے سفید پوشی کا بھرم رکھے کوئی مالی تنگی نہ آنے پائے وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ مبین موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا